آپ بتا رہی تھی ڈومیسٹک وائلنس شروع کر دیا ہم نے یہ بڑا جرم ہے ویسے یہ میں بتا دوں سب لوگوں کو یہاں پبلک سیروس میسج ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا مارپیٹ کرتے ہیں یہ قانون بہت بڑا جرم ہے اور یہ خلا کے لیے بھی ایک گراؤنڈ ہے اور میں تو امیشہ خیر کہا کرتا ہوں کہ بھئی اگر کوئی ایسے وائلنس کر رہا ہو تو بیوی فارن وان فائی پہ فون کر کے پولیس گلالے اور اب تو سنائے کوئی سیکشن نیا فون نمبر بھی آگیا ہے کوئی دومیسٹک وائلنس کا مجھے نہیں آتا کونس ہے اس کی تشیر ہونی چاہیے لیکن اس کی باوجود میں نے برداشت کیا جیسا بہت کیا میں نے سات سال اپنی زندگی خطرناک اتنا زیادہ بس کیا کہوں میں دریمتا شخص جی بلکل میں شادی سات سال اس بندے کے ساتھ رہی میں نے بہت برداشت کیا لیکن جب بھاد حصر زیادہ بڑھ گئی بہت بہت زیادہ تینی بڑھ گئی کہ میرے گھر والے مجھے کہنے لگے بس اب ختم کرو کہانی روز روز کے مرنے سے مرنے زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے آپ خلا کا مقدمت دائر کرو تو مجھے پھر میں نے خلا کا مقدمت دائر کیا اور میرا خلا ہوئی اس کے بعد یہ کہ میں جاپ کرتی تھی اور بہت اچھی جاپ تھی میری جہاں میں جاپ کرتی تھی وہاں پہ بھی لیڈی کم تھی تو آپ کو پتا ہے مسئلہ مسائل تو آپ کو پتا ہے اگر ایک لیڈی اکیلی تن تنہا جا رہی ہے آ رہی ہے تو لوگوں کے تو ویسے ہی تانے اور ڈیووز سب سے بڑی بات پہ میں نے اپنا فلیٹ لیا جہاں پہ اکبر صاحب رہتے ہیں وہی میرا اپنا فلیٹ ہے مچہ اللہ الحمدللہ میرا اپنا فلیٹ ہے اور میں جواب کرتی ہوں لیکن جو چیزیں میں میں نے فیس کیا اپنی سات سال زندگی میں الحمدللہ دو سال میں اکبر صاحب کے ساتھ شادی کیا میں نے کوئی جرم نہیں کیا میں نے نکاح کیا ان کے ساتھ میں بہت سیف اللہ نے خلی آپ کو کپنسیٹ کر دیا ہے بلکل میں بہت سیف سو مجھتی اپنے آپ کو کیوں کہ بہار کی جو لائف میں نے گزاری تھی اپنی اور جو اتنا اتنا خوبصورت آدمی اتنا حسین جس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اس سے بہتر ہے کہ یہ میرے لئے بہت اچھے یہ بھی اتنا خوبصورت ہے آپ وہ کان سے اتنا خوبصورت نہیں لگتے جج صاحب بہت جج صاحب صرف پروپرٹی صرف پروپرٹی پہ نظر ہے اور کچھ بہت اچھ بہت اچھے بہت اچھے خصے زیادہ اللہ تو اس نے اپنی پروپرٹی دے رکھی ہے جج صاحب ہم میرے ساتھ رہتے ہیں میں جاب کرتی مجھے کسی چیز کے ضرورت نہیں ہے میں نے تو یہاں تک کہا ہے اکبر صاحب آپ جائیں وہاں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپین کریں وہاں رہے ہیں لیکن فیملی ان کو ٹائم نہیں دے گی یہ کیا ٹائم دیں گے جج صاحب یہ ڈرامے باردی ایسر ایسر میری اپنی پروپرٹی سے فیملی کو صرف پیسہ چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں انہیں وارد دوں صرف پیسہ چاہیے جج صاحب تیس سار ہم اپنی والدہ کے ساتھ رہے کسی اولاد نے اپنے آپ کو پروپ نہیں کیا اسے بھوٹیک کھول دی تعلیم آدمی باہر رہتا ہے سوچتا ہے میری اولاد اچھی تعلیم لے اس بھوٹیک سے ہی وہ گھر چلا ہے اس لیے کہ بچوں کی اچھی ترمیت ہو مگر آنے کے بعد یہ حال دیکھا ہے میں نے کہ اولاد مجھے کوٹ پہ لے آئے ان کی سارے ایاشیہ پتہ ہوئے ہیں جج صاحب مجھے ایاشیہ پتہ ہوئے ہیں ضروریات کو کہہ رہے ہیں ہم لوگ مجھے آگے ہیں اب یہ گھر نے ان کی سارے 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 پتہ ہوئے ہیں مسئلہ سارے یہ ہے سب کچھ اپنے نام پرتے والی ایاشیہ پتہ ہوئے ہیں آئی سے کرایا لے ہیں آئی سے کرایا لے ہیں آج تک کسی والد نے لیا ہے اب وہ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں کراہ ہوں گا حساب کبھی انہوں نے باپ کو دیا ہے پوچھیں ان سے ان سے پوچھیں یہ سال میں ایک بار سکتا ہے یہ میرے سے حساب نہ ہوئے ہیں کراہ میں کراہیں خود مصول ہوں جائیسا بیمار ہونے کی وجہ سے بیمار ہونے کی وجہ سے میں ایک دفعہ سیمسٹر میں فیل ہو گیا انہوں نے کہا آپ نے ڈرامے بازی لگا لیے آپ پڑھنا نہیں چاہتے آپ جا کے آئیاشیہ کرتے ہو کون سی آئیاشیہ کرتا ہو جتنی یہ فیز دیتے ہیں وہ فیز پے کرتا ہوں اور اس کے علاوہ صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہوں ایک دفعہ کوئی بھی فیل ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ اس کو یہ ڈیسیجن لے لو کہ بھائی آپ وہ ایک دفعہ ہو یا دس دفعہ ہو موقع کی میں جاتے ہیں اب ہم میں کوئی نہیں توجہ دیتا سوائے میری بہو کے بہو جو ہے میری صبح اٹھتی تھی ناشتہ بنا کے دیتی تھی تو مجھے منع کر دیتے کہ نہیں آپ جائے آپ اپنے ہزبین سے ناشتہ بنا سوائے نکل جاتے تھے بغیر ناشتے کہu کہ ناشتہے کہاں نکل جاتے لیں چار ویجے تو آکست چار بھی تک چلتی ہے تو کراچھی میں اسی طرح ہوتا ہے آپ کثیر می رہے Destroy committee ہمیں صبح ہمیں صبح ہمیں میں Energy ittäفس جب ہم نے گھر کا حال دیکھانا ہے کون سا کام کرتے ہیں خون کے آنسو رویا ہوں کہ میں نے اپنے پچیس تیس سال میں کیوں گزار دیا